موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین مجلس ومنتظمین سباق دیگر عزیزم و محترم ذویل اکرام اساتیز اکرام ہم عمر ساتھیو عزیز طلبہ اکرام آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو خود بے مثال ہے چاہے قردار میں ہو یا اخلاق میں حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا حقوق العباد کا معاملہ جو سراپے نور آمینہ کے لخت جگر عبداللہ کے نور نظر عبدالمطلیب کے قلب و جگر ہم غریبوں کے گم گسار تاجدار مدینہ شاہ مدینہ راہت قلب و سینہ حضور احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے بارے میں گفتگو کریں گے ان کے پائے ناز ان کے دست و بازو موجزہ ان کے پائے ناز ان کے دست و بازو موجزہ مصطفی کی ذاتکار ایک پہلو موجزہ وہ ہسے آلم ہسے وہ روئے آلم رو پڑے وہ ہسے آلم ہسے وہ روئے آلم رو پڑے موسکرات موجزہ ایک آسو موجزہ حضرین مجلس اللہ رب العزت کا اتدائی عالم سے قانون رہا ہے دنیا میں جب بھی کفروشد فسکو فجول کے کالی گھٹا چھائی ہے سطح زمین تیرہ و تاریک ہوئی ہے گمراہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندے کسی نبیات و رسول کو مبعوث فرمایا ہے ان کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً پانچ سو سال بعد جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے خطبہ سادارتی کو انسانی سماعت پراموش کر چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چراکی لو بلکل دھیمی پڑ چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجازے مسیح آئی اور تعلیمات انسانی انسان کے دل و دماغ سے مٹ چکے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا غضبناک طوفان قلب انسانی سے محبہ ہو چکا تھا حضرت گرامی دنیا میں کفروشد فسکو فجول کے کالی گھٹا چھائی تھی دور دور تک کے نام و نشان واقع نہ تھا اسلام کا خدا کی اس زمین پر انسان بتر سے بتر عرکت کر رہا تھا جس کا ازالہ ضروری تھا اس لیے تو حد تو یہاں تک آگئی تھی کہ لوگ اپنے معبود حقیقے کو چھوڑ کر کے اپنے آتوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے سینف جہالت میں بد پرستی شراب نوشی زناقاری خمار بازی رہزنی دختر کشی اسمت دری جنگو جدال قتل و قتال نسب العین ہو چکا تھا اپنے معبود حقیقے کو چھوڑ کر کے اپنے آتوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے ایسے جہالت کے دور میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب دانے اغیوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کو سارے جہان کے لئے رحمت بانا کر کے بیجا ان کے ہاتھ میں ہدایتیں چراک کے دیئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چراک کے دونوں عالم کے منور کیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مصال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مصال آیا کمال آیا جو ہجر تیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی تو سائم سبھی ہے آلا ہی رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا حضرین جلسہ تاریخ کیوبر کے گردانی کرے تو تاریخ جملے یہ بھی نظر آتا ہے لَا عُوْتِيَنَّ حَضْهِ رَيْتَ رَجْلِنْ يَفْتَحُ اللَّهَ عَلَى يَدِهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ کہ کل کے دن میں ایسے سخش کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کے دست پر فتح لکھی ہو حضراتِ گرامی واقعہ فتح خیبر کا ہے لبھائے رسول سے یہ بات نکل کر کے گوشتِ صحابہ میں گوشتی ہے تمام صحابہِ کرام کے خواہش ہوتی ہے کاش یہ اعزاز مجھے ملے کاش یہ اعزاز مجھے ملے مگر جب صبح بھارہ ہوتی ہے صورت کی تلمیلیادی تفش زمین کے آگوش میں پڑتی ہے صحابہِ کرام جباں ہوتے ہیں حضور کی نگاہیں ایک طرف سے لے کر کے دوسری طرف گھوم رہی ہے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے قد و قامات کو طویل کر رہے ہیں کہ حضور ان کا نام لے لے مگر جب لبھائے نور سے پھول جھڑنے شروع ہوئے تو کوئی ایسا ویسا پھول نہیں تھا وہ پھول کا نام علی المرتضاء تھا وہ علی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے پر رشبائی وہ علی جو آنکھوں کو کھولتے ہی سامنے جمالِ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے وہ علی جو حضور سے تعلیم حاصل کی وہ علی جو حضور سے عادتیں سیکھی حضرتِ گرامی گویا کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہِ کرام علی 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 کہے لگے پھکارنے لگے تھے اسی لیے تو لقب قرم اللہ و جھو کریم ملا حضرتِ گرامی گویا کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوبِ چشم سے پریشان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب بھولاتے ہیں لعابِ دہن نکال کر کے چشمِ علی پر لگاتے ہیں اللہ اللہ لعابِ دہن کا لگنا تھا حضرتِ علی شفایاب ہو جاتے ہیں اللہ اللہ یہ تھی ایک موجزہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزوں میں سے ان باتوں کو کسی نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے شاہِ مردہ شےرِ ازدہ قوتِ پروردیگار مید dela میں آگئے ہاں تو پھر کھل کے بات ہو مید fundamentally آگئے ہاں تو پھر کھل کے بات ہو میں تو علی کے ساتھ ہوں میں تو علی کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو حیدر 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 مولا علی 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 مولا علی حیدر مولا علی 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 مولا علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بوزت چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کے ذکر کو ادھنا نہ سمجھے مندر علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھڑ دیتا ہے حیدر 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 مولا علی 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 مولا حضرتِ گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس جامع موجزات ہے وہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال بال موجزہ قرار پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کبھی ایک درخت دوسرے جگہ سے اکھڑ کر کے آپ کے بارگاہی رسالت میں حاضر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چرند و پرید آپ کے تسبیح کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کنکریاں تسبیح و تحلیل کرتی ہیں متعدد کتاب و سیرت میں یہ متعدد درختوں کا بھی ذکر ملتا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم کی ان درختوں میں سے سب سے خوش نصیب درخت ہنانا ہے گواہ کیا یوں ہے کہ ایک صحابی رسول نے لگڑی کا ممبر بنا کر کے مسجد نبیوے میں رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کھڑے ہو کر کے جلوہ افروز ہوتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں یہ اتنا دیکھنا تھا کہ وہ خوشک درخت کا بنا ہوا وہ ستون عبدیدہ ہو گیا زارو قطر رونے لگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو کس چیز نے رولایا ہے آپ کس لئے رو رہے ہیں تو وہ ستون کہتے ہیں یہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے جدہ ہو رہے ہیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں تمہیں عبدی طور پر چندت کا درخت نہ بنا دوں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ فیصلہ منظور ہے تو یہ فیصلہ مجھے بھی منظور ہے مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلق آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا وآخر دعوانان الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ